ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو اگزام فنڈا دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سب سے زیادہ جو اگزام میں سب سے زیادہ پوچھے جانے والے انڈیا کے جو بڑے بڑے بریج یعنی پول یا سیتو آپ کہہ سکتے ہیں ان کو ہم اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں دوستو ایک ایک کر کے یہ کب بنے کہاں پر ہے اور یہ یونیسکو کی دھروہر میں شامل ہے یا نہیں اور کن کن کا پردان منطری نرین موڈی دوارہ حال فلال میں ادھگاٹن کیا گیا ہے پچھلے چار پانس سالوں میں دوستو یہ ویڈیو آپ کی سبھی اگزام کے لئے انپورٹنٹ ہے چاہے وہ ایس ایس سی کا ہو ریلوے کا ہو یا سٹیٹ پٹواری الڈی سی یا کسی بھی طریقے کی سینٹرل ویکنزی کا اگزام ہو یہ سبھی اگزاموں کے لئے انپورٹنٹ ہے جی کے حساب سے بھی اور کرنٹ افیر کے حساب سے بھی آپ کی لئے کافی انپورٹنٹ ہوگا تو ویڈیو کی شروعات سے پہلے دوستو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں دوستو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور اگر ایکسٹر نولیج آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں دوستو ویڈیو کے ساتھ آپ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ سارے نوٹیفکشن آپ کو سمیتے ملتے رہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کورو نیشن بریج کی کورو نیشن بریج جو ہے دوستو یہ پشیم بنگال کے راججی کے دارجلنگ شہر میں استحت ہے اور اس بریج کو سیو کے بریج کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ تیستہ ندی کے اوپر بنا ہوا ہے یاد رکھیں یہ تیستہ ندی کے اوپر بنا ہوا ہے اور دارجلنگ اور جل پائی گوڑی شہر کو راشتی راجمارک 31 سے جوڑتا ہے سن 1937 میں اس کا نرمان ہوا تھا دوستو اور پل جو کی نیو تھی وہ کنگ جارج ششٹم یعنی کنگ جارج 6 نے رکھی تھی اور اس پل کو چال لاکھ کی لاغت سے سن 1941 میں پورا کر لیا گیا تھا تو اسے یاد رکھیں اور خاص بات یہ ہے کہ آپ کو اگر کوروشن میں دیکھنے کو ملے گا تو موسٹلی وہ پوچھتے ہیں باغ بل کہاں پر ہے باغ بل جو ہے باغ بل یہ کہاں پر ہے تو اسے یاد رکھیں یہ پشم بنگال کے راججے دارچننگ شہر میں ستے تھے اور اسے کورو نیشن بریج بھی کہتا ہے اور کافی سندر بریج ہے آپ کو یہاں پر دیکھ رہا ہوگا اس پیچر میں نیک چلتے ہیں دوستو نیکسٹ ہے یہاں پر گولڈن بریج گولڈن بریج مہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے آپ کے لئے تو اس گولڈن بریج کو دھیان سے دیکھیں دوستو یہ پشم بھارت کے راججے جو گجرات راججے ہے اس میں انکل ایشور کو بروس سے جوڑتا ہے اور خاص بات یہ ہے کہ یہ اس لئے انپورٹنٹ ہے کیونکہ اٹھارہ سو اکیانسی میں یہ بریٹیشو دوارہ بنایا گیا تھا انگریجو دوارہ بنایا گیا تھا اور جو بمبئی ہے ابھی جو اسے ممبئی کہتا ہے تو وہاں پر ویاپار اور پرشاشن کے جو ادھیکاریوں کے لئے بہتر پہنچ بنانے کے لئے نرمدہ ندی پر اس پل کو بنایا گیا تھا کونسی ندی پر بنایا گیا تھا دوستو نرمدہ ندی پر اس پل کو بنایا گیا تھا اور نرمدہ بریج بھی کہا جاتا ہے ایگزام میں جیادہ تر نرمدہ بریج کے بارے میں ہی پوچھا گیا ہے گولڈن بریج کی کسے کہا جاتا ہے تو وہ نرمدہ بریج کو کہا جاتا ہے اور یہ نرمدہ بریج جو ہے یہ کب بناتا ہے 1881 میں بناتا ہے یہ دو طریقے کی کوششن میں نے دیکھے ہیں تو میں نے آپ کو بتا دیئے بریٹیش نے جو سات دسمبر اٹھار سو ستتر کو پل کا نرمان کرنے کے لئے کام شروع کیا تھا دوستوں اور اس پل کا جو نرمان ہے سولہ مئی اٹھار سو اکیانسی کو پورا ہو گیا تھا لگ بگ پیتالیس دشملہ چھے پانچ لاکھ روپے کی اس کی علاقت آئی تھی اس سمیہ کے حساب سے تو جو بھاری کرچ ہو آتا ہے یہ گولڈن بریج جو اس کا نام اسی لئے پڑا کیونکہ اس میں جو خرص تھا وہ انمان سے بھی زیادہ لگ گیا تھا اس سمیہ کے حساب سے اسی لئے اسے گولڈن بریج کے نام سے جانا جاتا ہے تو اسے یاد رکھے دوستو نیکسٹ اگر ہم یہاں پر بات کریں دوستو تو اگلا آتا ہے کولیا کا بھومورا سیتو کولیا بھومورا سیتو جو ہے تو یہ بھی کافی انپورٹنٹ ہے اور اسم کے سونی پت جو سونیت پور جلا ہے اسم کا وہاں پر یہ پڑتا اور اس کی لمبائی جو ہے لگ بھگ تین کلومیٹر کے آس پاس ہے اور یہ بریج جو ہے دوستو یہ سونیت پور کو دکشن تٹ پر ناغاؤں جلے سے جوڑتا ہے سونیت پور کا جو دکشن تٹ ہے اس کا ناغاؤں جلے سے یہ جوڑتا ہے اور اس کے نرمان میں چھے ورش کا سمیہ لگا تھا اس کو یاد رکھیں کہ نائنٹین ایٹی سیون میں پردان منتیر راجیو گاندی دوارہ اس کا اتگھٹن کیا گیا تھا اور اس پل کے نرمان کے پہلے پرمہ پتر ندی کے قارن دیش کا یہ جو بھاگ تاسم والا یہ کٹا ہوا تھا تو اسے یاد رکھیں کہ کون سا پل جو ہے وہ دیش کے دیش کو دکشن بھاگ سے جوڑنے کا کام کرتا ہے اس پر کوشن بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو یہ کولیا بھومورا فکن کے نام پہ رکھا ہوا کولیا بھومورا سیتو جو کی اسم کو جو اسم کو ہے وہ پورے دکشن بھاگ کو جو ہے بھارت کے ساتھ جوڑتا ہے آگے چلتے دوستو نیکش اگر ہم یہاں پر بات کریں تو سگنیچر بریج یہ دلی کا بہت ہی جانا مانا بریج ہے دوستو اور حال فلال میں اس کا ادھگاٹن ہوا ہے دوہجار اٹھارہ میں ہی اس کا ادھگاٹن ہوا ہے تو یہ کافی انپورٹنٹ ہو جاتا ہے سگنیچر بریج کو یاد رکھیں یہ دلی میں ہے اور اس سیتو کا نرمان دلی کے وجیر آباد جو وجیر آباد میں یمنا ندی پر کیا گیا ہے اس کی ٹوٹل یہ کرنٹ افیر کے لیے آپ کے لیے کامنا ہے گا دوستو تو وجیر آباد میں یمنا ندی پر اس کا نرمان کیا گیا ہے اور ہے سیتو کے نرمان کو دلی منتری مندل دوارہ اسے ہے سیتو بھی کہتے ہیں اور منتری مندل دوارہ تیس فروری دوہجار تس کو اس کی پرکتی دی گئی تھی اور یاد رکھے کہ چار نومبر دوہجار اٹھارہ کو جو دلی کے مکہ منتری ہیں اروند کیجری وال انہوں نے اس کا جو ہے ادھگاٹن کیا تھا اور یہ دیش کا پہلا ارس سمیت کیبل رکشت پول ہے یہ ہنگنگ بریج ہے دوستو سمیت ہے یعنی کہ یہ ایک آپ کو ہر جگہ سے ایک جیسا نہیں دکھائے دے گا یہ ہنگنگ بریج کی طرح کام کرتا ہے تو اسے یاد رکھے دوستو یہ کافی انپورٹنٹ ہوگا آپ کے کرنٹ افیر کے حساب سے نیک چلتے ہیں دوستو یہاں پر آتا ہے بھوپین ہزاری کا سیتو بھوپین ہزاری کا سیتو جو ہے دوستو یہ حال فلال میں پردان منتری موڈی دوارہ اس کا ادھگاٹن کیا گیا ہے ہمارے پردان منتری نریندر موڈی دوارہ اور یہ کافی زیادہ انپورٹنٹ ہے کرنٹ افیر اور جی کے دونوں کے حساب سے اسے یاد رکھے بھوپین ہزاری کا سیتو یا دھولا سدیا سیتو یہ بھارت کا سب سے لمبا پل ہے اسے یاد رکھے بھارت کا سب سے لمبا پل ہے 26 مائی 2017 کو پردان منتری نریندر موڈی دوارہ اس کا ادھگاٹن کیا گیا ہے دوستو اور یہ 9.15 کلومیٹر لگ بھگ ساڑھے پانچ میل لمبا یہ سیتو ہے لوہت ندی کو پار کرتا ہے کونسے ندی کو پار کرتا ہے دوستو یہ لوہت ندی کو پار کرتا ہے جو کہ برمہ پتر کی ایک سائق ندی ہے اوپ ندی کہہ سکتے ہیں سائق ندی ہے اس کا ایک چھوڑ ہرونچل پردیش کے دھولا قسمے میں اور دوسرا چھوڑ جو ہے دوستو اسم کے تین سکیہ جلے جو اسم کا تین سکیہ جلا ہے اس کے صدیہ قصبے میں تو اس کو یاد رکھیں کس کس کو جوڑتا ہے ارونچل پردیش کو اور اسم کو یہ آپس میں جوڑتا ہے اب ڈھولا صدیہ جو سیتو ہے دوستو یہ مہاراشت کے ممبئی نگر کے جو پاندھرہ ورلی پاندھرہ ورلی کا میں آگے جھکر کروں گا اس سیتو سے بھی یہ 3.55 کلومیٹر ادھی لمبا ہے ڈھولا صدیہ سیتو ارونچل اور اسم کو آپس میں جوڑتا ہے اور پرم پتر ندی پر ہے پردھار منتری نریند مودی دوارہ 2017 میں اس کا اُدھگھٹن کیا گیا ہے اور آپ کے ایکزام پوئنٹ آف یو سے کافی زیادہ انپورٹنٹ ہے باندھرہ ورلی سمندر سیتو میں نے پیچھا آپ کو بتایا کہ اس سے بھوپے نجاری کا سیتو ہے وہ کافی لمبا ہے اس کے بارے میں جان لیجے یہ آدھیکارک طور پر اسے راجیو گاندی سیتو کے نام سے جانا جاتا ہے دوستو ایڈ لین ہے تار سمرتی کنکریٹ سے نیرمیت پھولے یہ باندھرہ کو ممبئی کے پشیم سے اور دکشن کے اپنگروں سے جوڑتا ہے اور اس پل کا جو اُدھگھٹن ہے دوستو 30 جون 2009 کو سنیوکت پرگیتی شیل گٹ بندن شیف پرمک شریمتی سونیا گاندی دوارہ اس کا اُدھگھٹن کیا گیا تھا لیکن جن سادھانن کے لیے اسے 2009 ایک جولائی 2009 کو مدی راتری میں کھولا گیا ساڑھے پانچ کلومیٹر لمبے اس پل کے بننے اسے باندھرہ اور ولی کے بیچ یاترہ میں لگنے والا سمیں جو ہے وہ 45 منٹ سے گھٹ کر 6 سے 8 منٹ ہی رہ گیا ہے تو اسے یاد رکھیں دوستو باندھرہ ولی جو سمند سیتو یہ دوسرا سب سے لمبا ہے اور یہ عادی کاریک طور پر راجیو گاندی سیتو کہلاتا ہے نیکسٹ پر چلتے دوستو تو یہ بھارت کے تمیل نادو راجے میں پمبن دیپ کو مکھے بھومی سے جھوڑتا ہے ٹھیک دیپ اور مکھے ندی سے جھوڑنے والا پول ہے تو اس کو یاد رکھیں ریلوے سیتو ہے جو ٹرین جاتی ہے یعنی ٹرین ریلوے بریج ہے یہ اور 1911 میں یہ بننا شروع باتا اور اس کا جو ادھکاٹن ہے دوستو اس کا ادھکاٹن جو ہے یہ 1914 میں ہوا تھا اور یہ بھارت کا ایک ماتر سمندری سیتو ہے بھارت کا ایک ماتر سمندری سیتو ہے تو اس کو یاد رکھیں کہ بھارت کا ایک ماتر سمندری سیتو کونسا ہے دوستو پامبن پول 2010 میں باندرہ والی سمندری سیتو کھلنے تک بھارت کا سب سے لمبا سمندری سیتو یہی تھا تو اسے یاد رکھیں جو باندرہ کا جو ابھی میں نے باندرہ والی جو سمندری سیتو بتایا اس کے بعد سب سے لمبا پول اگر آپ کہو گے تو یہ پامبن پول ہی ہے اس کو بات کریں 1988 میں ریلوے پول سے سمانان تر ایک پول اور بنایا گیا تھا جو راشتی راجمار ستہیسی کا بھاگ ہے اب فلوریڈا کے بعد دنیا کے سب سے سنشارک واتاورن میں استیت ہے فلوریڈا کا جو واتاورن ہے اس کے بعد جو سنشارک واتاورن میں استیت پول یہ پامبن بولی ہے اور اس کے رکھ رکاؤ کافی چنوٹی پون ہوتا ہے اور چکرباد پرون اچھ وائیو ایک شیطر میں یہ آتا ہے نیکس چلتے ہیں دوستو یہاں پر نیکس آتا رویندر سیتو بھارت رویندر سیتو جو ہے دوستو یہ ویسٹ بینگول میں ہگلی ندی پر ہے پچھے بنگال میں ہگلی ندی کے اوپر ہے اور یہ کینٹی لیور سیتو ہے کینٹی لیور آپ سمجھتے ہوں گے کینٹی لیور کس طریقے کا افتہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کینٹی لیور سیتو ہے یہ ہاوڑا کو کولکتا سے جوڑتا ہے اور اس کا مول نام جو ہے نیا ہاوڑا پول ہے ابھی آگے میں ہاوڑا پول کی بات کروں گا یہ نیا ہاوڑا پول ہے جسے بدل کے 14 جون سن 1965 کو رویندر سیتو کے نام سے اس کا نام کر دیا گیا تھا رویندر سیتو تو یاد رکھیں ہاوڑا پول کو نیا ہاوڑا پول ہے وہی رویندر سیتو ہے کینٹو ہپی یہ ہاوڑا بریج کے نام سے ادھیک جانا جاتا ہے جو ہاوڑا بریج ہے اسی کے نام سے زیادہ جانا جاتا ہے اور اپنے طریقہ یہ چھٹوہ سب سے بڑا پول ہے سامانے تب پرتیک پول کے نیچے کھمبے ہوتے ہیں جن پر وہ ٹکا ہوتا ہے پر انتو یہ ایک ایسا پول ہے جس میں صرف چاری کھمبے ہیں جو ہاوڑا بریج ہے اس میں صرف چاری کھمبے ہیں اور اس کے سارے پر کوئی رسے آدھی کا کوئی تار آدھی نہیں ہے تو یہ دنیا کے ہچاروں انوں کے ہچاروں ٹن وجنی اس پاتھ کے گڑروں کے پول میں کیول چار کھمبوں چاری کھمبے دوستو اس کے اندر اور اس کو بیلنس بنا کر ہوا میں ٹکا ہوا ہے اور اسی ورش ہو گیا ہے اس کو اور ابھی تک اس پر کوئی بھی فرق نہیں پڑا ہے تو سیاد رکھیں روین سیتو کو ہاوڑا بریج کہتے ہیں ہاوڑا بریجی روین سیتو ہے نیکسٹ چلتے ہیں دوستو یہاں پر نیکسٹ ہم بات کریں گے نیکسٹ یہاں پر آتا ہے دوستو ماتما گاندی سیتو جو پٹنا سے ہاجیپور کو جوڑنے کے لئے گنگا ندھی پر اتر دکشن گنگا ندھی پر یہ اتر دکشن کی دشا میں بنا ہوا ایک پول ہے گنگا ندھی کا پول ہے اسے یاد رکھے ماتما گاندی دنیا کا سب سے لمبا اور ایک ہی ندھی پر بنا سڑک پول ہے اس کے لمبائی جو دوستو ندھی پر بنا سب سے لمبا پول ہے یہ دنیا کا اور اس کے لمبائی پانچ ہزار سات سو پچاس میٹر ہے بھارت کے پردان منتری جوتھے تندکالین اندرا گاندی جی انہوں نے اس کا اوڈگاٹن 1982 میں کیا تھا اور اس کا نیرمان گیرمان انڈیا لیمیٹڈ دوارک کیا گیا تھا اور یہ راشتی راجمارک ورطمان میں 19 کا حصہ ہے راشتی راجمارک NH19 کا یہ حصہ ہے نیک چلتے دوستو یہاں پر ویدیہ ساگر سیتو آتا ہے یہ ایک ترکی کا ہنگنگ بریج ہے دوستو اور یہ دوسرا ہاوڑا بریج ہے اسے یاد رکھیں دوسرا ہاوڑا بریج ہے اور ہگلی ندھی پر ہگلی ندھی پر کولکتہ سے ہاوڑا کو جوڑتا ہوا ہے یہ سیتو جو ہے بھارت میں سب سے لمبا اور ایشیا کا سب سے لمبا سیتووں میں سے ایک ہے اس سیتو کا نام 19 شتابدی کے بنگالی سماس صدارک ایشور چند ویدیہ ساگر ایشور چند ویدیہ ساگر ہے ان کے نام پر رکھا گیا ہے اور اس سیتو کے دونوں اور دونوں اور یہ ندھی اور دو انے بڑے سیتو بھی ہے اس کا نرمان 3 جولائی 1979 کو پرارم بہار 10 جولائی 1992 کو ہگلی ریبر اگلی ریبر بریج کمیشن دوارہ سے چالو کر دیا گیا تھا نیک چلتے دوستو یہاں پر آتا ہے بوگی بل برج بوگی بل برج جو ہے دوستو یہ ریلوے روڑ کم ریل دونوں طریقہ یہ بریج ہے دوستو کافی امپورٹنٹ ہے بھارت کے اسم راجے میں برمبا پتر ندی پر بنا ہوا ریل کم روڑ بریج ہے اور اس پر ریل پر سڑک پر دونوں بنے ہوئے ہیں یہ پل جو ہے اسم کے دہماجی جیلا اور اس پر سن دوہ جار دو سے کارے آرم ہوا تھا چار دشملو نو چار کلومیٹر کا یہ لنبا ہے اور بھارت کا سب سے لنبا ریل سہ روڑ کم ریل بریج ہے یہ بھارت کا پانچوہ سب سے بڑا سہتو ہے ایشیا کا دوسرا سب سے لنبا ریل روڑ بریج ہے اور اس کا ادھگھٹن پردان منتری نریندر مودی دوارہ پچیس دسمبر دوہ جار اٹھارہ کو سو شاشن دیواز جو کہ ہمارے پردان منتری تا پور پردان منتری اٹل بیہری واجپی جی کا جنم دیواز ہوتا ہے دوستو اس کو یاد رکھے اسے گوڑ گورننس ڈے کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے گوڑ گورننس ڈے کے روپ میں بھی اسے جانا جاتا ہے تو اسے یاد رکھے پچیس دسمبر دو جار اٹھارہ کو نریندر مودی دوارہ اس کا ادھگھٹن کیا گیا تھا نیک چلتے دوستو بوگی ویل ویچ کے بعد گوڑاوری پول آتا ہے یہ ایک طریقے کا ٹرس پول ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو یہاں پہ دیکھ رہا ہوگا یہ ٹرس پول ہے دوستو اور آندھر پردیش راجے کے راجہ مندری راجہ مندری میں گوڑاوری ندی بارستیت ہے گوڑاوری پول کو کوور راجہ مندری پول کے روپ سے بھی جانا جاتا ہے تو آپ کو کوشن اگر دیکھنے کو ملے گا تو کوور راجہ مندری پول کے روپ میں ملے گا جو کہ جل کے اوپر ایشیا کا دوسرا دوسرا سب سے بڑا سڑک سہر ریل پوریج ہے یعنی کہ روڑکم ریل بریج ہے یہ دوپنڈ سات دشم چیرو کلومیٹر کا لمبا پول راجہ مندری کا لینڈ مار گئے اور راجہ مندری میں گوڑاوری ندی کے اوپر کل تین پولوں میں سے یہ دوسرا ہے نیشٹ بات کرتے دوستو ویبانند ریل بریج ویبانند ریل بریج کو یاد رکھیں کافی سندر بریج ہے اور کافی زیادہ اس میں گماؤدار آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہ جو ہے یہ اڈا پلی کو ولہ پاڑا جو اڈا پلی ہے اس کو ولہ پاڑ سے جوڑتا ہے اور کوچک کریلا میں یہ استطح ہے اس کو یاد رکھیں چار آزار چھہ سو بیس میٹر کا یہ لمبا ہے لکبک چار دشملہ چھیک دو کلومیٹر لمبا ہے اور یہ لونگیش ریلوے بریج میں سے ایک ہے یہ یاد رکھیں ریل بریج ہے یہ اونلی ریل بریج ہے اور بہت سندر ہے کنسٹرکشن جو ہے اس کا سٹارٹڈ ہوا تھا جون دوہجار ساتھ میں اور یہ دوہجار تس میں کمپلیٹ ہو گیا تھا اسے جو بنایا گیا ہے وہ ریل وکاس نکرم لیمیٹیڈ آر وی این ایل دورہ بنائے گیا ہے نیکس چلتے دوستو یہاں پہ آتا ہے وکرم شیلا سیتو بہت بڑا سیتو اسے یاد رکھیں بھارتی دھرم ویہار کہ بھاگل پور کے پاس گنگا پر بنا ہوا پل ہے اور اس کا نام وکرم شیلا کے پراشین مہاویر کے مہاویار کے نام پر رکھا گیا ہے جسے راجہ دھرم پال دورہ استعبت کیا گیا تھا اب وکرم شیلا سیتو جو ہے بھارت میں پانی پر پانچوہ سب سے لمبا پل ہے چار دشملہ سات کلومیٹر لمبا ہے دو لین پل ہے گنگا کے بپریت کناروں پر چل رہے ہیں این ایچ ایٹین اور این ایس تھٹی ون یاد رکھیں این ایٹی اور این ایس تھٹی ون کو ایک لنگ کے روپ میں جوڑتا ہے اور جون دو ہزار اٹھارہ میں اس کو یاد رکھیں کافی انپورٹنٹ ہے جون دو ہزار اٹھارہ میں اس کے اوپر لگ بگ چار ہزار تین سو انیاسی کروڑ روپے کا ویکر کے وکرم شیلا ریلوے سٹیشن اور کٹاریا ریلوے سٹیشن کے بیچ میں ایک اور چوبیس کلومیٹر لمبا وکرم شیلا کٹاریا گنگا بریج کو منجوری دی گئی ہے تو اسے یاد رکھیں یہ بھی کافی انپورٹنٹ ہے اور کرنٹ پر رہا ہے تو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے آگے چلتے دوستو نہرو سیتو بریج اس کے بارے میں زیادہ جان کر یہ جر رہی نہیں ہے بس آپ یہ یاد رکھیں کہ جو نہرو سیتو ہے یہ کافی پرانا ہو چکا ہے اس کے یہ سون نے دی پر جوار سیتو کے پاس بنا ہوا ہے جو بھی جوار سیتو ہے یہ والا جوار سیتو دوستو اور یہ والا یہ نہرو سیتو ہے یہ ٹوٹنے والا زیادہ انپورٹنٹ نہیں ہے پر پرانا اس لئے میں یہاں پہ تھوڑا ڈسکس کر رہا ہوں اسے ورطمان میں اپر سون بریج کے نام سے جانا جاتا ہے اور جوار سیتو کی طرح یہ دہری بس سون نگر کو جوڑتا ہے اس بریج کے جو کل لمبا یہ تین ہزار انسٹھ میٹر کی ہے نیک چلتے دوستو یہاں پر آتا جوار سیتو یہ تھوڑا انپورٹنٹ ہے یہ بھی سون ریور پر ہے میں نے آپ کو پیچھے بتایا یہ دہری آن سون اور سون نگر کو آپس میں جوڑتا ہے بیہار مستیت ہے اس کا جو نام ہے یہ جوال لان نہرو کے اوپر رکھا گیا ہے تین ہزار انسٹھ میٹر یہ لمبا ہے اور یہ روڈ بریج ہے کران ٹنگ روڈ انسٹو کے ساتھ یہ چڑا ہوا ہے اور اسے گیم آن انڈیا لیمیٹڈ دوارہ بنایا گیا تھا جو نہرو سیتو ہے ریل بریج یہ اس کے پیرلل میں چلتا ہے میں نے آپ کو یہاں پر پیچھے بتایا تھا تو یہ والا جو یہاں پر آپ کو سیتو دکھ رہا ہے یہ جوار سیتو ہے نیچ چلتے دوستو یہاں پر نیچ چلتا تھا نیوے دیتا سیتو اسے یاد رکھے کافی امپورٹنٹ ہے ہگلی ندی کے جتنے بھی سیتو ہیں یہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں اگزام کے لیے تو اسے یاد رکھے تیسری ہگلی پول یا دوسرا بولی بریج کے نام سے جانا جاتا ہے پشی مہگار میں کولکتا ندی پر ماہ نگر شیتر میں ہگلی ندی پر نیرمت ایک کیبل یکتار ہے ہینگنگ بریج کے روپ میں نہیں ہے پر یہ کیبل یکتار ہے جو اتر ہاوڑا کے بالی شیتر کو بیرکپور نگر میں دکشن ایشوہ شیتر سے جوڑتا ہے اسے مکہ تاہی دلی اور کولکتا کو جوڑنے والی راشتی راجمہ دو کے اٹھانے اور کافی پرانے ہو چکے جو بیوے کانن سیتو ہے اس کے سائیڈ میں آپ کو دیکھ رہا ہوا یہ والا جو سیتو ہے جہاں سے ہی تصویر لے گئی ہے یہ والا ویوے کانن سیتو ہے اور یہ والا جو ہے یہ نیوے دیتا سیتو ہے تو اس کے پورانے ہو جانے کے واجے سے یہ نیا سیتو کا نرمان کیا گیا ہے اس پل کا نام سوامی ویوے کانن کی جو ششے تھے اور نو جاگران کال کی ساماجی کارکارتا سسٹر نیوے دیتا کے نام پر رکھا گیا ہے اس لئے بھی یہ پل کافی انپورٹنٹ ہو جاتا ہے نیکس چلتے دوستو یہاں پر شری کرشن سیتو مونگیر گنگا پل شری کرشن سیتو مونگیر گنگا پل کیا ہم یہاں پر پاتے ہیں یہ والا جو سیتو ہے یہ بھارت کے بیہار راچے میں مونگیر میں گنگا کے پار ایک ریل سہ سڑک یعنی ریل کم روڑ بری جائے اور پل مونگیر جلہ کو مونگیر جمال پور جڑاو شہروں کو اتر بیہار کے ویبن جلو سے جوڑتا ہے اب یہ شری کرشن سیتو جو مونگیر گنگا پل ہے یہ بیہار میں گنگا کا تیسرا پل ہے اسے یاد رکھے ریل کم روڑ بری جائے دوہ جار دو میں ویڈیو کونفرنس سسٹم کے مادیم سے تتکالین پردان منتری اٹل بیہاری واجپائی دوارہ اس کا ادھگاٹن کیا گیا تھا دوستو بریج کو افچاری گروپ سے پردان منتری نریندر مودی دوارہ اسی لیے میں نے یہاں پر اسی کا جو ہے بات کی ہے پردان منتری نریند مودی دوارہ مال گاڑیوں کے لیے اسے کھولا گیا تھا تو یہ آپ کے لیے جی کے اور کرنٹ افیر کے لیے انپورٹنٹ ہے اسی لیے میں نے یہاں پر اس کا ڈسکشن کیا ہے آگے چلتے دوستو آرہ چھپرا سیتو یا ویر کوور سنگ سیتو جو کہ گنگا پر بنا ہوا ہے یہ بھوچپور جلے کے ببورا اور سارن جلے کے ڈوری گنج کو جوڑتا ہے دو چارتس میں چھ سو چھیتر کروڑ کے لاغت سے سیتو کا نرمان شروع ہوا آتا دوستو یہ آپ کو دکھ رہا ہوگا اتنی ہی جانکریس کے لیے انپورٹنٹ ہے آگے چلتے ہیں دوستو اولڈ سریعہ گھاڈ بریج اولڈ سریعہ گھاڈ بریج یہ اسم کا ہے کافی انپورٹنٹ ہے رازدانی شہر گھواتی میں بہتی وشال برحم پتن ندی پر 1962 میں شیش بھارت سے ٹرین اور سڑک یا تایا جوڑنے کے لیے یعنی روڑ کم ریل بریج ہے پہلی بار اس پول کا نرمان کیا گیا تھا ایتیہاسک ڈبل ڈکر بریج کا نام جو ہے گواتی کے برحم پتر کے اتر پارستیت کام روب گرامین جلو کے آمین گاؤں کے سریعہ گھاڈ پر پڑا ہے جو سریعہ گھاڈ ہے اس کے نام پر اس کا نام پڑا ہے نیک چلتے دوستو نر ناراین سیتو نر ناراین سیتو ہے دوستو یہ بھی اسم راجے میں برحم پتر ندی پر بنا ہوا ہے اور اس پر کوششن بھی آیا ہوا ہے اس لیے میں آپ پہ ڈسکس کر رہا ہوں یہ اسم راجے پر برحم پتر ندی پر بنایا ہے نر ناراین سیتو کون سی ندی پر بنایا ہے یہ کوششن آ چکا ہے دو منجلہ پول ہے جس میں نیچے کی منجل پر ریل اور اوپر کی طرف وہانوں کے لیے سڑک ہے سیتو کے لمبائی دو دشم لہو دو آٹھ چار کلومیٹر رہو اور یہ برحم پتر کے اتر میستے پنگائی گاؤں چلے کو جوگی دھوپا شہر سے ندی دوارہ جوڑتا ہے اور گوپال پارا چلے کے پانچ رستہ بسنی سے بستی سے جوڑتا ہے پول کا جو دھگاٹن ہے پنرہ اپریل 1998 میں کو کرا گیا اور راشتی راجمار 17 کا یہ بھاگ ہے آگے چلتے دوستو آل لاس سیتو اور انپورٹنٹ یہ بند ہونے والا ہے حال فلال میں اس کے بارے میں چرچہ میں آیا ہے اس لئے میں بات کر رہا ہوں دو کلومیٹر لمبا پول ہے بیہار کا ریل کم روڈ بریج ہے اتر بیہار میں دکشن بیہار کو جوڑتا ہے اور پٹرنہ جلے کے ہیتی دا کے پاس سڑک کم ریل پول کا اتھگاٹن جو ہے 1959 میں جو بھارت کے پردان مدری تھے جوال لال نیرو دوارہ اس کا اتھگاٹن کیا گیا تھا اور بیہار کے جو پہلے مکہ مدری تھے شیری کرشن سنگھ دوارہ اس کا اتھگاٹن ہوا تھا اب راجین سیتو کی بات کریں تو اس کے نئے سمانانتر پول کا جو نرمان ہے 12 مارت 2016 کو پردان مدری نرین دوارہ نرین موڈی دوارہ چالو کروا دیا گیا ہے کیونکہ یہ برچ پرانا ہو چکا ہے اور جلد ہی بند ہونے والا ہے تو یہ ابھی حال فلال میں چرچہ میں تھا اس لئے میں نے یہاں پر بات کیا تھا اور فروری 2021 تک جو اس کے سمانانتر پول ہے اس کے شروع ہونے کی امید ہے یہ جو خاص خاص برستے میں نے یہاں پر سارے آپ سے ڈسکس کر دی ہیں دوستو سارے کرنٹ اور جیکے کے حصاف سے بہت انپورٹنٹ ہے چاہے تو اسے نوٹ بھی کر سکتے ہیں اور چاہے تو اسے بار بار دیکھ کر ویڈیو کو یاد کر سکتے ہیں اگلے ویڈیو میں ملیں گے دوستو نئے جیکے اور نئے آپ کے ایکزام پوائنٹ آف ویو سے انپورٹنٹ کوشنٹس کے ساتھ تب تک کے لئے دھنیوان